روزانہ لگنے والے ڈراما سیریل مائری کے آخری سین کے کیمرے کے پیچھے کے مناظر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں گزارشہ کے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا مائری ڈراما سیریل ہتم ہو چکا ہے لیکن بہت سے لوگ اس کے اینڈ سے بلکل بھی ہوش نہیں ہیں کیونکہ دوستو فانز اینی اور فاہر کی طلاق سے بلکل بھی ہوش نہیں ہیں اگر فاہر کو ملک سے باہر جانا ہی تھا تو وہ جا سکتا تھا اینی کی طلاق لینا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں تھی سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ اس اینڈ سے ہوش ہیں یا نہیں دوستو اگر یہ لوگ اینی اور فاہر کی ہیپی اینڈنگ دکھا دیتے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا تھا کہ چائلڈ میریجز کو پروموٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کا یہ مطلب تھا کہ ان دونوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے اور سمجھوتا بھی کافی حد تک صحیح ہے کیونکہ فاہر کوئی برا شخص یا پھر برا ہسمن یا برا باپ نہیں ہے لیکن ہمارے پاکستانی ڈرامو کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے کہ سبق دینے کے چکر میں کچھ نہ کچھ ضرور غلط دکھا دیتے ہیں لیکن جو بھی ہے اس ڈرامو نے کافی حد تک کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جیسے کہ لڑکیوں کی ایڈوکیشن پر زور دیا گیا ہے چائلڈ میریجز کے نقصانات بتائے گئے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے آخری کس کے موقع پر سبی اتاکاروں نے اپنے فینس کا شکریہ دا فاہر یعنی سمر باز نے بہت لمبا نوٹ لے کر کہا کہ مجھے فاہر نے ایک نئی پہچان دی ہے اور آپ سب کا بہت شکریہ اینی نے بھی اپنا فینس کا بہت شکریہ دا کیا دوستو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا تاکہ عوام کی سچی سوچ اور عوام کی اپینین ان رائٹرز اور ان ڈریکٹرز تک ضرور پہنچ سکے اسی لئے آپ سب سے گزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا